ایک کا درد ہے ہمارے سینے میں اس لیے تو ہم جو ہے وہ بھبانگے دھول کی نعرہ لگاتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابتیں شاہ ہی کوئی نہیں تو آپ بھی رسول اللہ کے لیے حمیت رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے اندر بھی یہ حکمت آ جائے گی کہ یہ باتیں کہاں سے ایکسپلور ہو رہی ہیں یہ عرب کی سرزمین کے اندر جہاں اس طرح کا سسٹم ہو ایک شخص پیدا ہو اور وہ بھی چالیس سال تک اس کی زندگی ایک ڈائنمک لائف ہو کوئی کسی پادری کی صحبت نہیں کسی مذہبی پرسنیلٹی کی صحبت نہیں کسی فلاسفر کی صحبت نہیں کسی شاعر کی صحبت نہیں بہاری مسلم میں آیا ہے کہ میں بچپن میں چند دراہم کے اگینسٹ مکہ کے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرائے کرتا تھا نبیل اسلام یہ کرتے تھے اور ظاہرہ اس زمانے میں مکہ کے سردار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بی لینیر ہوگا وہ ایک آنوری پوسٹ ہوتی تھی باقی محنت تو سب کو کرنی پڑتی تھی پیسہ بنو عمیہ کے پاس تھا بنو عاشیم جو ہے نا ہماری طرح درویش لوگ بس اللہ کے گھار کی خدمت کرنی اللہ اللہ کرنا اس کی وجہ سے ان کے پاس وہ حرم کی خدمت تھی پیسہ سارا بنو عمیہ کے پاس تھا اور یہ بنو حاشیم اور بنو عمیہ کی جو ایک تسل ہے وہ رسول اللہ کی بیسر سے پہلے کی تھی وہ بھی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا ام جمیل بہت خوبصورت تھی مشہور تھا اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا ہوا تھا یہ رسول اللہ کے والد عبداللہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اس لیے جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے یہ خود تھی اس وقت بانج تو یہ رسول اللہ سے بچپن سے ہی حسد کرتی تھی ایک ان کے والد کی وجہ سے پلاس رسول اللہ کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ بھی بغز رکھتی تھی اور بغز کا یہ عالم تھا کہ اس کی ایک لونڈی تھی سوائبہ وہ عبد المطلب نے ہائر کی دودھ بلانے کے لیے وہاں پہ رواج تھا اس نے وہ اپنی لونڈی واپس بلوا لی کہ نہیں محمد کو تو میں نہیں دودھ بلانے دوں حالانکہ وہ لوگ اتنے مہمان نواز تھے بائر لوگوں کا بھی وہ احترام کرتے تھے لیکن یہاں پہ ان کے اندر ایسی نفرت تھی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسمت سیدہ حلیمہ سادیہ کہ اسے میں رکھی ہوئی تھی اور وہ سین بھی انہوں نے فلم آیا ہے اس میں سیدہ حلیمہ سادیہ والا سلام علیہ یہ جو فلم ہے محمد یہ آپ اس کو ضرور اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے اس کو دیکھیں اور اس زمانے میں انہوں نے واقعی پہنچایا جس طرح عمر سیریز کا میں نے تعرف کروایا تھا دوہزار گیارہ بارہ میں اور اب یہ ایکزیکٹلی دس سال کے بعد اچھا یہ فلم پہلے کی بنی رہی ہے لیکن یہ یوٹیوب پہ وہ نہیں ڈال رہے تھے میں نے خیال ہے شاید وہ سینما وغیرہ میں چل رہی ہوگی یہ تو کمائی کے چکر میں تھے اب انہوں نے خود یوٹیوب کے پر اس کو ڈال دیا ہے اور آپ یقین کریں انجوائی کریں گے اس کو جس طرح انہوں نے فلم آیا ہے بہترین انداز کے اندر اور جس طرح کریکٹرز نے وہ کردار ادا کیا ہے اس کے اندر اس میں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا میں نے وہ شروع کے میرے رہے چالیس پچاس منٹی دیکھے ہیں مجھے ٹائم نہیں اتنا ملا لیکن وہ جب سامنے آئی ہے تو میں ضرور اس طرح کی ہر چیز مجھے پھر اندازہ وہ اچھا ہے کہ اس کے وہ کلپ تھے جو پہلے چل رہے تھے مارکیٹ میں وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اٹلیسٹ آپ کو نبیل اسلام کی ان سرکمسٹانسز میں آئے وہ بھی اندازہ ہو جائے گا ایک سمجھ لیں صیرت و رسول ہی ہے نا جو پریکٹیکلی آپ کو نظر آ رہی ہے عمر سیریز میں تو نبیل اسلام کی بیست کے بعد کی زندگی کو فلم آیا انہوں نے حضرت عمر کو سینٹرڈ کر کے یا آپ سمجھ لیں بیست سے پہلے والی زندگی جو ہے نا وہ اس فلم کے اندر آگئے گی اور جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں انگلیس سمجھتے ہیں اور انہیں اردو زبان سے نواقفیت ہے یا عربی سے یا فارسی سے ان کو بھی آپ وہ دے سکتے ہیں انگلیس سبٹائٹل کے ساتھ اور میرے حال انگلیس میں اس کی ڈبنگ بھی ہو چکی بھی ہو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک ذریعہ ہے بات پچھانے کا سلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین علیہم الدین آمین ہاں جی اب یہ ریل ٹائم آپ کی جو پرچی آئیں ہوئیں ہیں یہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی میں نے شرح صحیح مسلم میں نمازیں جمع کرنے والی احادیث کے کونٹیکسٹ میں سارے آئم آربا کی رائے پڑی ہیں جو جمع کے قائل ہیں وہ بھی کچھ شرائط بتاتے ہیں لیکن آپ یہ فہم بیان کرتے ہیں کسی بھی شرط کے بغیر جمع ہو سکتی ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا کوئی موقف بھی ایسا نہیں جو پہلے نہ رہا ہو تو براہ مربانی اہل سنت میں ان آئیم ماں کا بتائیں جو آپ والا موقف رکھتے ہو جی میرے والا جو موقف رکھتے ہیں وہ امام ہے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو علیہ السلام اگر ان سے بڑا کوئی امام ہے تو لے ہیں اور ٹائم کیامہ تک ہے امام آپ نے شروع کرنے ہوتے ہیں ڈیڑھ دو سو سال بعد پہلے کسی امام کو نہیں آپ نے ماننا بعد میں آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ڈسکس ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سنی اور شیعہ اختلاف یا فساد ہو چکا ہوا ہے اور تب یہ سارے ایشو سامنے آ رہے ہیں میرا دعویٰ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت کا پہلے نہ ہو تو مجھے بتائیں دنیا میں پندرہ سے بیس فیصد جو اہلِ تشیعہ ہیں کیا وہ یہ مانتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آئم آربا کی رائے کو یہ تو سنیوں کے اماموں کی رائے آپ نے بیش کی ہے نا تو شیعہ تو سارے وہی موقف رکھتے ہیں جو میں نے رکھا ہے تو میں تو اپنی دریل میں ابھی بھی قائم ہو امت کی بات کی ہے نا امت میں آپ کہے تو چار فرقے نہیں نا داخل صرف اور میں نے جب یہ بات کی تھی اس میں میں نے یہ بات کلیر کی تھی کہ میری بعض باتیں ایسی ہیں جسے شیعہ صحیح سمجھتے ہوں گے سنی غلط سمجھتے ہوں گے اور بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں سنی صحیح سمجھتے ہوں گے اور شیعہ غلط سمجھتے ہوں گے اور پھر سنیوں میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو اہل حدیث صحیح سمجھتے ہوں گے دیوباند بریلوی غلط سمجھتے ہوں گے اور بعض باتیں ایسی ہیں جسے دیوباند اور بریلوی صحیح سمجھتے ہوں گے اور اہل حدیث غلط سمجھتے ہوں گے تو میرا دعویٰ کہاں سے ختم ہوا ہے میرا تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ صرف سنی فرقے کے اندر جو باتیں ہی ہیں ہم اسے مانتے ہیں ویسے تو میں نے کلیر کر دیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس شیعہ تھے وہ سنی نہیں تھے تو پھر تو اپنی قسمت نور ہو تو ہماری تو دلیل ہے امام عبداللہ ابن عباس انہی احادیث میں آپ صحیح مسلم کی 1628 سے لے کے 1637 تک یہ مسلسل دس احادیث ہیں جب عبداللہ ابن عباس عباس و نصیت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ عظرت نماز کا ٹائم ہو گیا تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا نماز پڑھ نہیں ہے میں نے بھی وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے یہ عرب کا محاورہ تھا یعنی ماں کب روتی ہے جب بندہ گھم جائے یا مر جائے فیزیکلی کو مرنے کی بدوار نہیں دی انہوں نے یعنی ایک محاورہ تھا جسے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترے تیرا بیڑا غرق تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم واقعی غرق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور یہ محاورہ نبیل اسلام بھی استعمال کرتے تھے ایک تو محاورہ بہت استعمال ہوتا تھا وہی حق اب یہ آپ کو عمر سیریز میں بھی جگہ جگہ نظر آئے گا وہی حق ہلاک ہو جا تو اب وہ فیزیکلی تو نہیں یہ بات کر رہے ہوتے تھے ایک محاورہ تن بات تو انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا اچھا اب یہ بات ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ تکبر کا جملہ ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا انہوں نے کسی نے ان کے پر تکبر کا فتوہ نہیں لگایا پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے تینوں عذر اڑا دیئے انہوں نے تین ہی عذر ہو سکتے ہیں نا خوف خوف میں جان کا خوف بیماری کا خوف یہ سارے خوف ہی ہیں نا دشمن کا خوف بغیر بارش کے بارش میں زیارہ کرٹیکل سیچویشن ہے نا گھر سے آپ بائی نہیں نکل سکتے ہیں اُس زمانے میں تو ویسے ہی نہیں نکل سکتے تھے کچھے راستے کیچڑ پانی جمع ہو جاتا تھا مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے جب وہ یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے اب سنیوں کے بابوں نے اور ان کے مولیوں نے بیچ میں لگا لیا کہ اس میں یہ تو نہیں لکھاوا کہ بغیر کسی وجہ کے یہ عبداللہ ابن عباس کے فرشتوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں سے یہ پاک کسی نے نکال لینی ہے وہ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی وہ کہتا ہے نہیں یہ جملہ بولے جب کوئی کہہ رہا ہے بغیر خوف بغیر بارش بغیر سفر کے مراد یہ کہ یہ تین تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی ویسے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان تینوں جگہ پر ویسے ہی ہو سکتی ہیں یہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ بارش ہو خوف ہو سفر ہو تو آپ نے تو جمع کرنی کرنی ہے اس کے بغیر بھی موسیقی